میٹرو بس ٹیشنز پر زائد المیاد آگ بجانے کے آلات کا معاملہ لاہور نیوز کی نشاندہی پر حکام ان ایکشن سیول ڈیفنس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیہ کو نوٹس بھیج دیا آلات کو ٹھیک کرنے کے لیے سات روز کی محلت دے دی ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ہمارے دوست اس کے خلاف ہیں چیئرمین جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بھیو نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹی فائی کریں دراد یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر لاہور کے خلاف بڑا اکٹ منپسند یونین کاؤنسلز کو نوازنے کے الزمات چیئرمینوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے متعدد واقعات بہتر چیئرمینوں نے سر جوڑ لیے میر لاہور گرنل ریٹائر مبشر جاوید کے خلاف تچاویز پر رفرینڈم پر اتفاق کل کے اجلاس میں پارکنگ پلازا کی منظوری نہ دینے کا بھی ہو ایسلا میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تکلیف ہوئی تمہازت کھا ہوں ڈیپٹی میرز کے اختیارات زونلز کی سطح تک محدود زونل افسران کی ٹرانسور پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈیپٹی میرز کو زونز میں مالی اختیارات بھی نہیں ملیں گے ملدیہ عزمہ نے ڈیپٹی میرز کو با اختیار بنانے کے بجائے سفارش اور ریپورٹنگ تک رکھ دیا تبدیلی سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں کاف لیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور عالی سطح کا رابطہ وزیرعالہ پنجاب سے مونہ صلاحی اور تارک بشیر چیمہ کی ملاقاہ عثمان بزدار نے تحادی جماعت کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی پنجاب میں پبلک اکانس کمیٹی کا معاملہ حکومت کا سابق دور کی آرڈٹ ریپورٹس اپوزیشن لیڈر کو نا بھیجوانے کا فیصلہ سبائی وزر قانون کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کے دور کے آرڈٹ پیراز ہو وہ خود ہی اپنا اعتصاب کرے سانہہ مارل ٹاؤن میں اہم موڑ چالیس چشم دید گماہوں کے بیانات کلمبن جی آئی ٹی کے حکم پر فورنڈزک ٹیم کا تجزیہ بھی مکمل فورنڈزک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منحاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی سانہہ مارل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کی درخواست کی سماعت ہائی کورٹ نے وکیل کی عدم پیشی پر سماعت آج تک ملتوی کر دی لکشمی چوک میں غلط پارکنگ اور تجاوزات کے خلاف کاروائی کاروائی پر دکانداروں کا ٹرافک وارڈنز پر دعویٰ پولس نے مضامت کرنے والے چھے سے زائد دکانداروں کو حراست میں لے لیا پی سی بی کی نئے انتظامیاں سابق کرکٹرز پر مہربان سابق قومی کرکٹرز کی پینشن میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان اور ماجد خان بھی اٹھالیس ہزار روپے مہانہ وصول کریں گے اور نیشنل کالیج آف آرٹس میں مصوری اور خطاعتی کی نمائش چودہ طلبہ کے فنپارے اپنی کامیابی کا مو بولتا ثبوت روایتی آرٹ کیلیگرافی اور وارٹر پینٹ ٹیمز آزرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی